نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد ہمارے ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ میں جو روزہ رکھنے کی یعنی سہری کی دعا وَبِالصَوْمِ غَدٍّ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانِ اس طرح کے الفاظ سے منقول ہے روایت ہے لوگ پڑھتے ہیں اس دعا کو تو یہ دعا کسی حدیث میں نہیں آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے اور اس کو اس طریقے سے بتایا بھی نہیں جاتا کہ یہ حدیث کی دعا ہے بلکہ چونکہ اصل مقصود دل کا ارادہ ہونا ہے اور اس کو زبان سے بھی کوئی عدد کر لے اس سے زیادہ تقویت ہو جاتی ہے بات واضح ہو جاتی ہے چنانچہ یہ دعا پہنے کو کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں یکسوئی نہ ہوتی ہو اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا کرنا بلکل جائز ہے بس اس کو سننا سمجھ کے نہ کرے یکسوئی کے لیے پڑھ لے تو ٹھیک ہے اگر کسی کی عادت ہے وہ ایسا کرتا ہے تو کرتا رہے اس کے مقابل اگر کوئی یہ دعا نہ پڑھے اور صرف دل میں ارادہ کر کے روزہ رکھتا ہے بیٹی کے